اسلام علیکم ناظرین میں ہوں امداد سمرو فیاض الحسن چوہان کو ایک بار پھر ہٹا دیا گیا وزارت سے اور ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ فیاض الحسن چوہان کو ہٹانے کی وجہ کیا ہے تو میں نے اس کر کہا کہ بھئی اتنی بھاری برکم وزدہ آپ کو نظر نہیں آ رہی تو انہوں نے کہا وہ کیا میں نے کہا فردوس آشک آوان تو وہ گصہ ہی ہو گئے کہ دیار میں سنجیدہ ہوں میں نے کہا ہے مزاہیہ معاملات میں سنجیدہ نہیں ہوا کرتے مزاق چل رہا ہے بنیادی طور پر تماشا چل رہا ہے ملک میں عمران خان صاحب جس کو کرپشن کی بنیاد پر ہٹا دیتے ہیں اسی کو دوبارہ لگا دیتے ہیں فردوس آشک آوان کو آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل میں ہٹایا گیا تھا اسی سال اور اس کے بعد خبریں مسلسل عمران خان کے چینل پر عمران خان کا چینل وہ ای آر وائے جو وزیر اعظم صاحب کا اپنا چینل ہے جہاں وزیر اعظم صاحب انٹرویو لینے جاتے ہیں صاحب یوں کے اور پھر وہ اس چینل نے اور ایک چینل اور ہے سمہ وہ بھی وزیر اعظم صاحب کا چینل کہلائے جاتا ہے پی ٹی آئی کے پمپلیٹ ہوا کرتے تھے اخبار کسی زمانے میں تو ان کو اب کیا کہیں کہ وہ ان کے ترجمان چینل کہہ دیں تو ان پر یہ خبریں چلائی جاتی رہی کہ جناب فردوس آشک آوان نے وہ کمیشن لیا تھا بھاری اور جالی کمپنیاں بنائی ہوئی تھی اور اس کے نام سے ٹینڈر کرواتی تھی اور بہت مال بنا رہی تھی تو وزیر اعظم صاحب کو ان کی کرپشن اچھی نہیں لگی خود تو اچھی لگتی تھی ان کی کارکردگی ان کی جو بول چال جس طرح وہ پوزیشن کو کرتی تھی وہ اپنے سٹائل میں لتارتی تھی عمران خان کے مخالفین کو تو وہ خان صاحب کو اچھا لگتا تھا لیکن کیونکہ خان صاحب ایماندار آدمی ہے تو ان کو کرپشن ان کی اچھی نہیں لگی لہذا ان کو ہٹا دیا گیا عہدے سے اچھا جی ہٹا دیا تو پھر اب دوبارہ کیوں لگایا وہ پنجاب میں وہ فردوس آشک قوان کو جب وزیر اعظم صاحب لگا رہے تھے واپس ادھر کہیں سے سفارش آئی تھی تو فردوس صاحبہ نے کہا کہ میں تنظلی تھی نہیں چاہ رہی میری ترقی ہونی چاہی دی ہے اگر آپ کو احساس ہو گیا کہ میں آپ کی کام کی ہوں اور سفارش میری اتنی تگڑی ہے تو پھر مجھے ذرا وہیں لگا جہاں تھے انہوں نے کہا نہیں ذرا پہلے آپ ادھر بزدار کے معاملات بہت گڑھ بڑھ جا رہے تو آپ وہاں جا کر بیٹھیں اور اس کے بعد آپ کو لے آئیں گے برکز میں بھی تو اب وہ جو اصل چیز وہ یہ کہ فردوس آشک قوان کی کہیں سے بہت بڑی سفارش تھی اور عمران خان صاحب چاہتے ہوئے بھی اس سفارش کو انکار نہیں کر سکے وہ جو بھاری وجہ صرف فیاضل صاحب چوہان صاحب کے لیے صاحب اتنی عمران خان پر بھی بھاری پڑ گئیں وزیر آزم پر بھاری پڑ گئیں مجھے یاد آیا کہ وہ ایک پیپلز پارٹی کے زمانے میں فردوس آشک قوان دوہزار آٹھ کے الیکشن میں آزاد جیت کر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئی تھی اور اس کے بعد ایک دوست ہے وزیر رہ وفا کی انہوں نے بتایا کہ ایک دن وہ ہمارے پیچھے پیچھے آئیں کہ میری وزیر آزم صاحب سے ملاقات تو کروائیں گلانی صاحب سے تو ہم نے کہا گلانی صاحب سے ان کی ملاقات کروائیں پتہ نہیں گلانی صاحب برانہ ملا جائے کہ یہ کیا ہے کسی کو بھی موٹھا کے لے آتے ملاقات کروانے تو ہم نے نہ ٹال دیا تو کہتے ہیں اگلی ملاقات میں گلانی صاحب نے کہا یہ فیڈل گابینا کا حصہ ہیں تو اتنی تقریب سفارش ان کی ہوتی ہے اور پھر وہ جو وزیر صاحب بتا رہے تھے تو پھر ان کو بھی کھا گئی تھی فیروضہ شکوان صاحبہ ان کی وزارت بھی کھا گئی تو اب فیاضل حسن چوہان کو کھا گئی ہے اور فیاضل حسن چوہان صاحب نے جو اس کے رد عمل میں دو ان کی چیزیں سامنے آئی ہیں ایک تو وہ جو وہ بلکل بھولے بادشاہ بن گئے کہ جی اچھا میں نے وہ اٹھاتا ہے نہیں میں نے وہ نہیں پتا اس سے پہلے دوڑی دیر پہلے وہ دنیا جہان کی انفرمیشن بتا رہے تھے کہ مجھے یہ بھی پتا ہے وہ فیلاں وہ کر رہا ہے روزانہ پریس کانفرنس میں وہ اتنے باخبر ہو کے بیٹھتے تھے کہ جیسے ان کو ہر چیز پتا ہوتی تھی کہ بلاول ہاؤس کے اندر اب کس نے کتنے قدم چلا ہے جاتی عمرہ کے اندر کون سا ملازم کہاں کیا پکا رہا ہے اور کون صفائی کر رہا ہے کون صفائی نہیں کر رہا کون مریم نواز کے خلاف شکایت لگا رہا ہے کون شہباز شریف کو باہر روکے بیٹھا ہوا ہے حمزہ شہباز کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا ہے اس کو ان کے خاندان کو تو اس طرح کی جو وہ دعوے شاوے کرتے رہتے تھے بیٹھے اور جب خود ہی ہٹے خود ہی ہٹایا گیا تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں بھی جا رہا ہوں اور پھر ان کو صافیوں نے بتایا تو ان کو صدمے والا ہون ہورنک ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ حیران کن وہ شکل بنا کر کہتا ہے اچھا نہیں مجھے نہیں پتا کہ مجھے ہٹا دیا گیا ہے اس پر جو خوبصورت تفسرہ اس کے بعد ہاں وہ فعاد چودری کا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے جو فیاض حسن چوان نے پھر اس کے بعد ایک ٹویٹ کیا ہے وہ بڑا مانی خیز ہے عادت پڑی ہوئی ہے نا ہر بات ہر بات میں ہر کسی کو انڈیا کی طرف دھکیلنے کی تو چوان صاحب نے اپنی حکومت کو بھی انڈیا کی طرف دھکیل دیا ٹویٹ جو ہے وہ میں ان کا پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ کوئی غلط بیانی نہ ہو جائے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں وہ جو رد عمل دیا انہوں نے پہلا رد عمل دیا اپنی اس کے بعد ہٹائے جانے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے یہ ہم سب کا اللہ پر ایمان ہے اطلاعات کی وزارت کی واپسی پر سب سے زیادہ میجر گورف انڈین رو مکس اچار پارٹی اور خصوصا نون لی خوش ہوئی ہوگی خاتر جمع رکھے وزیراعظم عمران خان کا سپائی ہوں آپ کی کرپشن اور لوٹ مار کی منجیت ٹھوکتا رہوں گا پاکستان زندہ بات دو ایسوں میں ایک کہ عمران خان کو خوش کرنے کی کوشش پوری رکھی ہے تاکہ ایک جو وزارت کالونیز کی ہے وہ برقرار رہے لیکن حکومت کو رگڑ دیا ہے کہ ظاہر ہے یہ حکومت کا فیصلہ ہے عمران خان کا فیصلہ ہے اوپر والے حصے میں عمران خان کو یہ الزام آیت لگا رہے ہیں چوان صاحب کہ آپ انڈین روہ کو میجر گورو کو میجر گورو جس کے ساتھ ان کی وہ کھینچہ دانی ہوئی تھی انڈین کسی چینل پر میجر گورو کو اور مکس اچار پارٹی یعنی پی ڈی ایم کو اور نون لیگ کو خوش کرنا چاہتے ہیں یہ وہ اگر اس کی زمان کوئی بھی کہے کہ میں اس کا ترجمہ یا تشریح غلط کر رہا ہوں ایک حصے میں وہ عمران خان کو رگڑ دیتے ہیں پھر جاتے ہیں وہ عمران خان پر پھر گئے اور دوسرے اسے میں خوشش کی کہ ہر جیڑی وزارت بچی ہے ہوتے بچی روے پھر دوسرے اسے میں کہا کہ میں عمران خان کا سپاہ ہی رہوں گا یہ ہے ان کا چوان صاحب کا جو معاملہ کی وزارت میں نہ ہوں تو پھر وہ اس فیصلے کو بھی یعنی وزارت سے چھن جانے کا فیصلہ بھی انڈیا کو خوش کرنے کے لیے ان کی خیال میں ہے کہ انڈیا کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے فواج چودری صاحب نے بڑا دلچسپ تبصرہ کی ہے فیاضل حسن چوہان کے ہٹائے جانے پر اور فیاضل حسن اور فردو ساشر قبان کو لائے جانے پر ایک ٹی وی چینل پر ان سے جب یہ سوال کیا گیا تو بڑا معصوم انہ صاحب پولانہ مو بنا کے کہتے ہیں جی ان کو بڑا فیصلہ نہیں ہے ہوتا رہتا ہے غیر معمولی فیصلہ ہے معمولی فیصلہ کیوں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو وزیر اطلاعات ہوتا ہے وہ سیلزمن ہوتا ہے اصل چیز تو پروڈکٹ ہوتی ہے پروڈکٹ تو ہے ہی نہیں یعنی کار کردگی تو ہے ہی نہیں ہماری حکومت کی تو یہ کیا بیچیں گے سیلزمن وزیر اطلاعات بیچارے کیا بیچیں گے کیا کریں گے تو یہ جو ان کا تفسرہ تھا وہ نہ صرف سوال یا نشان ہے اپنی وزیر اعظم صاحب کے اوپر عمران خان کے اوپر بلکہ یہ سوال یا نشان ہے بزدار صاحب کے حکومت کے بھی اوپر یعنی جو دو بڑی تگری حکومتیں ہیں ان کے پاس مرکز بھی ہے اور پنجاب بھی تو دونوں میں ایک وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کی کار کردگی وہ جو ہے زیرو ہے جتنے مرضی آپ وزیر اطلاعات جو ہے وہ بدلتے رہے وہ کیا سامنے لائیں گے کیا پیش کریں گے کار کردگی تو ہے نہیں تو اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ فیاضل حسن چوہان ہو فواز چودری ہو سردوس آشکہ وان ہو کوئی بھی وزیر ہو اگر کار کردگی زیرو بٹا زیرو ہے نل ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں ایک چیز یہ گزارش کرنی تھی اور ایک اور جو میں پہلے بھی ایک دو بار گزارش کر چکا ہوں عمران خان کی ذہنیت کہ اپنے ہی لوگوں کو لڑا لڑا کر جو ہے وہ حکومت اور اپنی چودرہار جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے شہباز گل تھے لاہور میں شہباز گل کی یہاں پہ پوری کابینہ کے ساتھ لڑائی چلتی رہی ہوتی تھی شہباز گل صاحب کو عثمان بزدار نے ہاتھ جوڑ کے کہا جی تو سیدھے اتھے جاؤ نا اتھو جاؤ شہباز گل کو نکال دیا اس کے بعد شہباز گل گئے اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ لگ گئے پولٹیکل کمیونیکیشن کے اس ٹائب کی کچھ موامن اور فردوس آشک آوان وہاں سے اٹھا کر ادھر بیج دیا وہاں پہ وہ جڑے ہوئے پوری کابینہ کے ساتھ یعنی ایک بندہ بھی میں انفرمیشن کی بنیاد پہ بات کروں ایک بندہ بھی وہاں پر گل صاحب کے وزیراعظم ہاؤس میں ہونے پہ خوش نہیں ہے وزیراعظم ہاؤس کا اسٹاف ہو چاہے ان کی کابینہ کے لوگ ہو جو کام کرتے جو منتخب ہو کر آئے ہیں اور اب یہاں پر آپا فردوس آ گئی ہے اور فردوس جب اوپر تھی تو وہاں پر بھی ان سے کوئی خوش نہیں تھا سارے ساروں کو پتا تھا کہ وہ ہر ادھر بھی ٹانگ گڑاتی تھی وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس خود بیٹھ کے کرتی تھی اور ساتھ بیٹھ ہوتی اب پنجاب میں آ گئی ہے اور پھر وہی جو شروع میں میں نے کہا گیا اگر فیصلے ہو گئی سنجیدہ ہو تو بندہ سنجیدہ تفسرہ کرتا ہے مزاگ چل رہا ہے تماشا چل رہا ہے تو تماشے پہ تو یہی کہ فردوس آ شکاوان بھاری پڑ گئی ہے نہ صرف چوہان صاحب پر بلکہ وزیراعظم عمران خان صاحب پر بھی اور اب اللہ خیر کرے عثمان بزدار کی اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ